لیکن آج چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود مادہ پرستی کے پھیل جانے کے باوجود ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے کا یہ منظر ہے کہ لاہور ہو کراچی ہو اسلام آباد ہو یعنی کیسے کیسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے گولیوں پرواہ نہیں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے پرچم کو اپنے سانس کی حرارت کے ساتھ بلند کیا ہے اور اپنے لہو سے پاکستان کے سینے پر اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقص جو ہے وہ مضبوط کیا ہے وہ اگر فورسز پر کسی نے حملہ کیا تو حکومت ان کو تلاش کرے وہ کون تھے وہ چور تھے وہ ڈاکو تھے وہ کوئی دیشتگرد تھے وہ کوئی اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے گھس آئے تھے اہل سنت کا تو دامن بالکل صاف ہے دیکھ لو غازی ممتاز سین قادری کی داستان کہ کیسی صورتحال کا سامنا کیا اور پھر کس طرح موت کے پھندے کو چوم لیا اور یہ فرانس کے سفیر کے مسئلے پر اس کو دفع کرنے کے لحاظ سے اس تحریک کے اندر جو جوان شہید ہوئے یعنی اگر ایک جگہ کسی دھرنے سے وہ غازی بن کے نکلے ہیں تو دوسری جگہ اچادت کے لیے پہنچ گئے ہیں اور اگر چند مہینے شادی کو ہوئے ہیں تو وہ بھی اس شوق میں بچے بھی بوڑے بھی یعنی یہ لوگ جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا وہ تو ہر حال میں کامیاب ہو گئے بیماری والوں کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے کیوں کہ سرکار کی شانیں بڑھتی جا رہی ہیں جو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی آیات اترتی ہیں جو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اضافہ ہوتا ہے جس طرح بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زیادہ پھیلتا جا رہا ہے تو یہ اس وقت یعنی قرآن اس کو یوں تعبیر کر رہا تھا کہ ادھر تو فضائل بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کو سرکار کی فضیلتیں راش نہیں آتی اور وہ خلاف سوچتے ہیں رب زلجلال نے فرماوالہم عذابن علیم بما کانو یکذبون کہ یہ جو بیماری والے ہیں ان کے لیے رب زلجلال نے دردناک عذاب کا اعلان کر رکھا ہے کس وجہ سے کہ جو یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کر رہے کہ جو افسران ڈیوٹی پر تھے وزارت داخلہ اس کے کارندے وزیر آزم تک جس کا جتنا حصہ بنتا ہے ان کو کٹہرے میں لائے جائے یعنی فیض آباد یا اب یہ ایسا نہیں کہ اتنا سستہ ہے اہل سنت کا خون کہ جب بھی کوئی اٹھے گولیاں چلائے اور لوگوں کو شہید کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملا نبی بعدہ وعلا آلہی واسحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ اللہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اکبر اکبر حبیبکا خیر محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی واسلم دائما ابدا علیہ حبیبکا خیر خلق کل اللہ تبارک وطعالہ جل جلاله وعم نواله واتم برہانه وازم شانه وجل ذکره وعز اسم کی حمد وصنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بیکسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو جلال کے فضل اور توفیق سے آج پورے ملک میں یوم شہدائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ منایا جا رہا ہے حالیہ دنوں میں پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ پر پہرہ دیتے ہوئے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ جام شہادت نوش کر گئے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے اور ان کی ارواح کو عیسی سواب کرنے کے لئے اسی سلسلہ میں آج شہداء ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ان شہداء کو فردوس میں بلند مقامت فرمائے اور اللہ تعالی زخمیوں کو شفاء کاملہ آج لہ عطا فرمائے قرآن مجید برحان رشید میں رب ذو جلال نے جہاں پدر زاف اسلام نماز روزہ حج زکاة ایک مسلمان کے فرائض بیان کیے وہاں دوستی اور دشمنی کے لحاظ سے بھی امت مسلمہ کو ایک نساب عطا کیا قرآن مجید برحان رشید میں سورہ مجادلہ کے اندر آیت نمبر بائیس ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تاجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مومن اللہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابوں فرشتوں پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کرے ایسا مومن نہیں ہو سکتا لا تاجیدو تم نہیں پاؤگے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن بھی ہو اور پھر جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا یہ دوست ہو مومن بھی ہو اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کا یہ مومن دوست ہو ایسا نہیں ہو سکتا اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا یہ دوست ہے تو پھر یہ مومن نہیں ہے اگر مومن ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا ایمان ہے یہ ان دو ذاتوں کے مخالفین کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے اب اس کے بعد قرآن مجید برحان رشید میں رب ذوالجلال نے کچھ رشتوں کا ذکر کیا کہ دور کا کوئی دشمن ہو وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ایماندار بندہ محبت رکھے یہ تو بڑی دور کی بات ہے اگرچہ وہ اس کا باپ کیوں نہ ہو بھائی کیوں نہ ہو وہ دشمن خدا وہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا باپ کیوں نہ ہو پھر بھی یہ اس سے محبت نہیں رکھ سکتا اس کا بھائی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ اس سے محبت نہیں رکھ سکتا یعنی قرآن مجید یہ واضح کر رہا ہے کہ جب اتنی قریبی رشتہ کے باوجود ان سے محبت کرنا حرام ہے تو پھر جہاں یہ رشتہ نہ ہو وہاں تو بطری کے اولا جو ہے وہ محبت کرنا حرام اور ناجائز ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوْ آبَاءَهُمْ اگرچہ وہ دشمن خدا یا دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والوں کے باپ کیوں نہ ہوں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن ہے اور معاذ اللہ اس کا باپ کافر ہے تو باپ تو ہو سکتا ہے مگر وہ تعلق اور محبت کا مستحق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے او ابنا اہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دشمن خدا اس مومن کا اگرچہ بیٹا کے انا ہو یعنی یہ گہرے رشتے ہونے کے باوجود بھی محبت کرنا ان سے جائز نہیں کیونکہ وہ اللہ کے مخالف ہو چکے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو چکے ہیں او عشیراتاہم ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ متلکن لفظ خاندان اور قبیلے کے لحاظ سے بول دیا کہ برادری سے رشتداروں میں سے کیوں نہ ہوں جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی ہے تو پھر مومن ان سے کبھی بھی دوستی نہیں رکھ سکتا تعلق نہیں رکھ سکتا اور ان سے محبت نہیں کر سکتا یہ قیامت تک کے لیے جو دین کے فیصلے ہیں رب ذوالجلال نے ان فیصلوں کو واضح کیا ہے جس قرآن میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور یہ واضح کیا کہ ادھر نماز روزہ حج زکاة اس کے لحاظ سے حکم ہے تو ساتھ تعلق اور رشتداری کے بھی شریع اصول و قوائد ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے موجودہ صورتحال میں فرانس کے ملعون صدر نے جو توہین رسالت کی یا یہ سندھ کا جو عمر ظلیل ہے اس نے توہین علوہیت کی تو ایک ہے محض مخالفت اور ایک ہے اس مخالفت کے ساتھ ساتھ توہین کرنا حابداللہ و رسولہ یعنی جس پر اللہ یہ وعید بتا رہا ہے کہ مومن فلان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا دوست نہیں رکھ سکتا تعلق نہیں رکھ سکتا اس کا جرم کیا ہے کہ وہ اللہ کے مخالف ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے اور یہاں جو ہمارا اس وقت موضوع چل رہا ہے کہ وہ صرف مخالف ہی نہیں بلکہ گستاخ بھی ہیں یعنی مخالفت تو ظاہر اس کی ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑا اللہ کو ایک نہیں مانتا وہ مخالف ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مخالف ہے اور یہ جو اس وقت جن کی بات ہو رہی ہے وہ تو مخالفت میں آگے بڑھ کے ماذا اللہ پھر توہین کرنے والے ہیں گستاخی کرنے والے ہیں تو قرآنی نکتہ نظر سے ایک مومن اللہ کے مخالف سے جب محبت نہیں کر سکتا یا دوست نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے گستاخ سے کیسے کر سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محض مخالف کے ساتھ جائز نہیں کہ یا رابطہ رکھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے ساتھ یہ کس طرح دوستی کر سکتا ہے یا رابطہ رکھ سکتا اب یہ یعنی اصل جو سزا ہے گستاخ کی وہ تو اس کا واجب القتل ہونا ہے اور یہ محض اس کی سزا کے پریمری حصے کا ایک حکم ہے کہ ان کے ساتھ محبت نہ کی جائے دوستی نہ رکھی جائے اور یہ سفارت فرینڈشپ یہ محبت کا اعلان ہے اظہار محبت ہے اور محبت کا ثبوت ہے تو قرآنی نکتہ نظر سے یہ ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے کہ جب وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محض اللہ گستاخانہ خاکے اعلانیاں بنا رہے ہیں اور برسریام یہ توہین کر رہے ہیں تو پھر کسی بھی مسلمان ملک کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھیں یا معاہدے رکھیں یا آنا جانا ان کے ساتھ رکھیں بلکہ پھر اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ چونکہ صرف مخالف نہیں بلکہ گستاخ بھی ہیں تو پھر جو توہین رسالت کی سزا ہے وہ حکم ہے کہ مسلم امہ ان گستاخوں کو دے اور جس وقت کوئی بندہ یہ رابطے توڑ دیتا ہے گستاخوں سے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ثواب دیتا ہے عجر دیتا ہے اللہ نے قرآن مجید مرحان رشید میں ساتھ ہی اس مقام پہ اس کا ذکر کیا فرمایا اولئے کا کتبہ فی قلوبہم الائیمان کہ جو اللہ کے گستاخوں مخالفین اور گستاخوں سے رابطے منکتے کر دیں اور ان سے محبت کا کروڑوہ حصہ بھی نہ رکھیں اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے اپنے تعلقات منکتے کر دیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو انام دیتا ہے پہلا انام یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر ایمان کی کتابت کر دیتا ہے یعنی کاتابہ کا معنی ہے لکھنا تو لکھنے والی ذات کون ہے اللہ اور لکھ کس پہ رہا ہے ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بندگان خدا تعالی کے دلوں پر اللہ نے لکھ دیا کس چیز کو ایمان کو یعنی ایمان نقش کر دیا رب ذل جلال نے ان کے دلوں پر یعنی کتنے بابرکت ہیں کہ جن کے دلوں کی تختیوں پہ ایمان کا نقش دست قدرت نے لکھ دیا ہے یعنی اتنا مضبوط اور اس انداز میں وہ بھرپور طریقے سے مضبوط ایمان کا اعلان ان لوگوں کے لحاظ سے رب ذل جلال نے فرمایا اور ساتھ دوسرا انام یہ ہے وَأَيَّدَهُم بِرُوحِم مِنْهُ کہ رب ذل جلال نے اپنی طرف سے روح سے ان کی مدد کی اییدہ ہم کاتبہ پہلا انام ہے اور اییدہ دوسرا وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ اور اللہ ان کو جنات میں داخل کرے گا یعنی دنیا کے اندر یہ انام ہے کہ وہ کافر نہیں ہوں گے مرتد نہیں ہوں گے پکے مومن ہوں گے اور ساتھ اللہ ان کی مدد کرے گا جو اتنے پخت ایمان والے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے انہوں نے بائیکار کر دیا ہے اور آخرت میں یہ ہے وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ اللہ ان کو کئی جنتوں میں داخل کرے گا تجری من تحت جنتیں یعنی وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین افیہ یہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اور چوتھا انعام یہ ہے رضی اللہ انہم اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یہ یعنی پوری جنت کی جو جتنی نعمتیں ہیں ان کو سب کو ایک طرف رکھیں تو اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال ہو انہیں کہے گا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا ہمیشہ میں تجھ سے راضی رہوں گا وردو ان اور اگلا انعام یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہوں ان کو لقب یہ دیا جائے گا اولائی کا حزب اللہ کہ یہ اللہ کی جماعت ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھی دوستی نہ رکھی تو ان کو لقب یہ دیا گیا فرما یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت کی کیا شان ہے فرما کہ جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیابی والے ہیں ان کو ہی کامیابی ملنے والی تو دنیا کے اندر جو کامیابی کا قانون قرآن نے ہمیں دیا ہے اس قانون میں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ کامیابی تب ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بائیکارٹ کیا جا کامیابی تب ہے جب ان دشمنوں سے دشمنی کی جا کامیابی تب ہے کہ یہ تو ہے کہ وہ صرف مخالف ہیں اور اگر وہ مخالفت میں گستاخ بھی بن جائیں تو پھر مزید حکم سخت ہے کہ صرف جو ہے وہ بائیکارٹ ہی نہیں بلکہ جو انہوں نے توہین کی ہے اس توہین کے کی ان کو سزا دی جائے اور توہین کا ان سے بدلہ لیا جائے یہ دونوں حکم اکٹھے اللہ نے بیان کیے کہ مومن ایک ہے اور آگے یوادونا منحاد اللہ ورسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے دشمنوں سے مومن محبت نہیں رکھ سکتا اور اس وقت دونوں کے لحاظ سے ہماری آزمیش ہو رہی ہے یعنی وہ سندھ کا جو عمر ظلیل ہے اس نے رب ذل جلال کی جو توہین کی ہے یعنی وہ حد درجے کی توہین ہے اور ابھی تک حکومت نے اس کے بارے میں ایف ای آر بھی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور ان سے بدلہ لینے کی بجائے حکومت نے ان کے ساتھ دوستی کے تحفظ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گولیاں چلائیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مازاللہ لاش تڑپا دیئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو چمک رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل دمک رہے ہیں ان میں تو کوئی کمی نہیں ہے ان میں کمی ہے کہ ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھیں اور ان کے کان جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا اس مقصد کے لیے وہ استعمال نہیں کیے جا رہے تو جس کے نتیجہ میں یعنی جس طرح ایک نبینا بندے کو دوپہر کا چمکتا ہوا سورج بھی نظر نہیں آتا تو وہ سورج تو اپنی جگہ سورج ہے یعنی اس کی آب و تاب میں تو کوئی کمی نہیں اصل مسئلہ تو اس کی آنکھوں آنکھوں پہ ہٹ درمی کا پردہ پڑ جائے اگرچہ آنکھیں سلامت ہوں تو پھر انسان کی یہ محرومی ہوتی ہے کہ اتنے واضح جو کمالات ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کمالات جب قرآن اترا تھا اس وقت سے تو مسلسل بتدریج ہر گھڑی ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تو اب مزید چودہ صدیان گزر جانے کے باوجود آج کا یہودی یا کرسین یا کوئی بھی گستاخ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی اس کو سمجھ نہیں آرہی اس کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ مردہ ہے اور وہ نبینا ہے وہ اندہ ہے بہرہ ہے اس واسطے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں تو کوئی کمی نہیں اصل میں اس نے اپنے اندر جو بغض پال رکھا ہے اور جو حسد اس کے دل میں موجود ہے اس کی وجہ سے یہ اپنی ساری صلاحیتوں سے محروم ہو گیا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عداوت کا سلسلہ اس زمانے میں بڑھتا جا رہا تھا تو خالق کائنات جلال فرمایا فی قلوب ہم مارابون ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی جو سرکار کا کلمہ نہیں عداوت کرتے ہیں تو یہ صحت مند لوگ نہیں یہ بیمار لوگ ہیں یعنی اگرچہ ویسے جسمانی طور پر ہٹے کٹے نظر آتے ہوں لیکن وہ جو حقیقت میں صحت ہے ایمان والی اس سے محروم ہے تو فزادہم اللہ مرابا تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مزید شانے دے کر ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے یعنی بیماری والوں کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے کیوں کہ سرکار کی شانے بڑھتی جا رہی ہیں جون جون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی آیات اترتی ہیں جون جون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اضافہ ہوتا ہے جس طرح بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زیادہ پھیلتا جا رہا ہے تو یہ اس وقت یعنی قرآن اس کو یوں تعبیر کر رہا تھا کہ ادھر تو فضائل بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے چونکہ ان کو سرکار کی فضیلتیں راست نہیں آتی اور وہ خلاف سوچتے ہیں تو رب زلجلال نے فرما والہم عذاب علیم بما کانو یکذبون کہ یہ جو بیماری والے ہیں ان کے لیے رب زلجلال نے دردناک عذاب کا اعلان کر رکھا ہے کس وجہ سے کہ جو یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کر رہے اب یہ انکار والے جو لوگ ہوا کہ ان کے دل سیل ہیں دلوں کے اندر انشراح نہیں دل کھلے نہیں بلکہ بند ہیں اور جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میسر آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی سعادت ملی ایمان لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا تذکرہ کرنے لگے تو خالق کائنات جلل جلال نے ان کے بارے میں الفاظ یہ بولے فرما فمین یورید اللہ ای یہدیہ یشرہ صدرہ لیل اسلام کہ رب ذل جلال جن کے بارے میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں ہدایت دے تو اللہ ان کے سینے کھول دیتا ہے یعنی انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نظر آ جاتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مان جاتے ہیں اگرچہ وہ کہیں دور رہتے ہیں اگرچہ وہ رشتدار نہیں ہیں وہ دوسرے ممالک میں ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے اور وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُوضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقَا اور جو بیماری والے ہیں بغض والے ہیں اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے تو پھر ان کے سینے تنگ کر دیتا ہے اب یہ جتنے بھی گستاخ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے سینے تنگ ہیں یعنی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتا نہیں چل رہا نبوت کا پتا نہیں چل رہا سرکار کے فضائل کمالات ان گنت جو خوبیاں ہیں ان کا پتا نہیں چل رہا تو یہ ان کے اندر جو بغض تھا اس کی وجہ سے ان کے سینے رب نے تنگ کر دیئے ہیں اور دوسری طرف شرق و غرب میں لاکھوں کروڑوں عربوں لوگ جو ہیں وہ سب سے اولا و عالا ہمارا نبی سب سے بالا و عالا ہمارا نبی یہ نعرے لگا رہے ہیں اور جو دشمنان ہیں ان کی دشمنی کی اندر ان کی بدنصیبی کی اندر دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے خالق کائنات جلہ جلال ہونے یہ بھی ارشاد فرمایا کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اقرار نہیں کرتا کمن ہوا آم وہ یوں ہے کہ گویا کہ وہ نبی نہ ہے اور پھر جو آگے توہین کرتا ہے وہ اس سے بھی گیا گزرا ہے اللہ تعالی کا کروڑوں بار شکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ماننے والے انہیں مان بھی رہے ہیں اور پھر مان کر پیرا دے رہے ہیں اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کہ اس وقت جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اپنے سامنے دیکھا سرکار کے حسن کا دیدار کیا وہ ڈٹ گئے ناموس رسالت کے تحفظ پر جاننے انہوں نے دے دیں ان کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے لیکن آج چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود مادہ پرستی کے پھیل جانے کے باوجود ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے کا یہ منظر ہے کہ لاہور ہو کراچی ہو اسلام آباد ہو یعنی کیسے کیسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے گولیوں پرواہ نہیں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے پرچم کو اپنے سانس کی حرارت کے ساتھ بلند کیا ہے اور اپنے لہو سے پاکستان کے سینے پر عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقص جو ہے وہ مضبوط کیا ہے ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہوں کا انداز ہے جس میں ہمارے سامنے الفاظ موجود ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی انہوں آپ کو یمن میں تھے آپ تو اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے پاس لایا گیا اسود انسی نے کہا اتشہد انی رسول اللہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو مسلم ما اس ما شیعہ تو آپ نے کہا جو کچھ تو نے بولا مجھے تو اس میں سے کچھ بھی سنائی نہیں دیا یعنی نقرہ تحت نفی ہے نہ مجھ یعنی یہ مطلب تھا کہ اتش حادوں کے لفظ سنائی دیئے ہیں نہ انی کا مجھے پتا چلا ہے نہ رسول اللہ کا کہ تو اپنے بارے میں مجھے تو کچھ بھی مجھے تو سنائی نہیں دے رہا تم کیا بول رہے ہو تو اس نے دوسرا سوال کیا کہ اتش حدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہ بے ابی ان پہ تو میرے ماں باپ قربان ہو جائیں بے ابی ہوا و امی ان پہ میرے والدین قربان ہو جائیں ہوا رسول اللہ حق کا کہ آپ تو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسود انسی کو غصہ آیا کہ میری باری تو ان کے کان سنتے ہی نہیں اور ابھی ان کا پوچھا ہے تو اس کو سارا سنائی دید گیا ہے اور اس نے آگے سے یعنی صرف اقرار ہی نہیں کیا بلکہ اتنا محبت کا اظہار کیا ہے بے ابی ہوا و امی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا تو اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی انہو کو آگ میں ڈارا اس پر کہ اس نے میرے بارے میں یہ کومنٹ دیئے کہ میں نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا تو نے کہ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اتنی محبت کا اظہار کیا فَأَلْقَاهُ فِي النَّار تو آپ کو اس نے آگ میں ڈال دیا لیکن نتیجہ برسریام یہ نظر آیا فَخَارَجَ مِنْهَا سَالِمَا کہ حضرت ابو مسلم خولانی سعی سلامت آگ سے بیر نکل آئے یعنی یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے تو جس وقت آپ بہر نکل آئے تو وہ بنا ہوا تھا اسود انسی اپنی طرف سے نبوت کا دعویدار تو اس نے پھر یہ ضروری سمجھا کہ اگر یمن کی سرزمین کے اندر یہ بندہ رہا تو میری نبوت تو یہ نہیں چلنے دے گا کہ جو اتنا پاور فل ہے کہ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو اس کی تقریریں کتنی زبردست ہوں گی اور میں جو بولوں گا یہ مقابلے میں دلائل کتنے زبردست دے گا تو اس نے جو اردگرد اس کے چیلے تھی انہیں کہا کہ اس شخص کو یمن سے نکال دیا جائے جس وقت حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ کو یمن سے نکالا گیا تو آپ سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ سیدھے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے اور یہ دور تھا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو امیر المومنین تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو تک یہ بات پہنچ چکی تھی یعنی جو معاملہ بنا تھا یمن کے اندر تو آپ کو جب پتا چلا کہ وہ ابو مسلم مدینہ منورہ میں پہنچ گئے ہیں فَأَجْلَسَهُ عُمَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبِي بَكَرَ الصدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو تو مسجد نبی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اپنے اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان بٹھایا یعنی ایک طرف حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو بیٹھے ہیں اور درمیان میں ابو مسلم خولانی بیٹھے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے تقریر کی الحمد اللہ اللہ لم یمت عمر حتی اراہ اللہ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ بی سن اہو بخلیل ابراہیم ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے عمر کو فوت ہونے سے پہلے پہلے وہ بندہ دکھا دیا ہے کہ جس بندے کو رب نے وہ کردار دیا جو اپنے خلیل علیہ السلام کو عطا کیا تھا کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے جو نعرے نمرود تھی تو یہاں یہ ابو مسلم خولانی ان کی ذات سے ہوا یعنی یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آنچ خوبہ ہما دار تو تنہا داری کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا کمال ہے کہ آگ میں گئے تو آگ گلزار ہو گئی اور ادھر سرکار تو سرکار رہے سرکار کا غلام جو ہے اس کو بھی یہ سلم پر اس نے پہرا دیا ہے اور دشمن نبی کے سامنے وہ ڈٹ گیا ہے اور اس کو اس پاداش کے اندر آگ میں گرائی گیا ہے تو رب زلجلال نے اس عاشق صادق کے لیے آگ کو گلزار کر دیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بنیاد رکھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیاد آگے اتنی مضبوط چلی آ رہی ہے کہ امت کے اندر اگرچہ دیگر معاملات میں کافی کمزوریاں واقع ہو چکی ہیں مگر یہ جو معاملہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لحاظ سے آج بھی اس سلسلہ میں امت خود کفیل ہے اور آج بھی امت کے نوجوانوں کے اندر بوڑوں کے اندر بچوں کے اندر وہ جذبہ اسی طرح ہے یعنی اس کے ہمپلہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں کی عشق کا مقابلہ غیر صحابی نہیں کر سکتے مگر چمک وہی ہے اور اسی طرح آج بھی دیوانہ وار ہر صبح جب نمودار ہوتی ہے تو نئی جماعت عاشقوں کی تیار ہوتی ہے اور وہی صدائیں آج عاشقوں کی ہیں وہی پیغام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے ہیں وہی انداز آج بھی وفاؤں کا موجود ہے حضرت اروہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کی والدہ محترمہ ہیں آپ کے پاس اقبہ بن ابی معید آیا جو بہت بڑے دشمنوں میں سے تھا رسالت کے دشمنوں میں سے جو باغی تھے یعنی ابو جال کے ٹولے کا بندہ تھا اقبہ بن ابی معید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کی والدہ کے پاس آیا مکی زندگی میں یعنی ابھی جب آغاز تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو نے نیا کلمہ پڑا اور وہ بھی چند مسلمان تھے تو وہ اقبہ بن ابی معید حضرت عروا رضی اللہ تعالی انہا کے پاس شکایت لے کر آیا کہ یہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا کہ ایک نیا دین آیا ہے اور اس نے بھی اس دین کو قبول کر لیا ہے اس طرح کی گفتگو اس نے آ کر کی کہ تیرہ بیٹا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن گیا ہے ان کا مددگار بن گیا ہے ان کا سپاہی بن گیا ہے ان کی نموز کا پہلے دار بن گیا ہے تو یہ کیوں ایسے ہوا تو حضرت عربہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اگرچہ خود کلمہ انہوں نے نہیں پڑا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا اس وقت بھی انہوں نے اتنا دفاع کیا اس رستے پہ چلنے کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے کوئی عجیب کام تو نہیں کیا کالت ومن اولا بہی من اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ نہیں دینا تو پھر دینا کس نے ہے من اولا بہی من ہم میں ہم سے زیادہ اور کون اس شایان شان ہے کس کے کہ وہ یہ کام کرے یہ تو ہماری بڑی سعادت ہے کہ میرے بیٹے نے اس ماحول میں کہ جب دشمنی کی جا رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میرے بیٹے نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے کہنے لگیں اموالونا وانفوسونا دونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالی ان کے قدموں پہ قربان نہیں ہماری جاننے بھی ان کے قدموں پہ قربان ہے یعنی نبی دشمنی کی جا رہی تھی تو اس طرف سے یہ تھا سبق ماؤں کی طرف سے یہ تھا اظہار عقیدت کا اور اس سے یعنی پتا چلتا ہے کہ یہ جو پوری امت میں اشرا مبشرا افضل ہیں اور اشرا مبشرا میں سے پھر خلفاء راشدین افضل ہیں تو یہ خلفاء راشدین ان کے پوری امت میں سے جہاں نماز روزے کے لحاظ سے ان کا میرٹ بلند ہے وہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی انہی کا میرٹ بلند ہے کہ ابتدائی ایام کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایک دن میں بڑی مشکلات تھیں جس وقت پورا گھتن کا محول تھا مکہ مکہ مکرمہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں جا بجا کفار رکاوٹیں کھڑی کر کے آپ کے اس تحریک کو روکنا چاہتے تھے تو یہ نفوس کدسیہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھنڈا بلند کیا اور پھر اس پر جتنی بھی ان کو قربانیاں دینی پڑیں انہوں نے قربانیاں دیں اور یہ صحابہ تو اپنے جگہ دے ہی رہے تھے یعنی صحابیات نے ایسی ایسی تاریخ رکم کی حضرت افرا بنت عبید رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک انساریہ صحابیہ ہیں ان کے سات بیٹے تھے میدان بدر میں ساتوں ہی شریک ہوئے یعنی سات کیا شان ہے اس ماں کی جس کے سات جوان بیٹے بدر کی جنگ کے اندر شریک ہیں اور ان سات میں سے تین کو رب نے منصب شہادت بھی عطا فرمایا اور پھر بھی ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رب ذل جلال نے ان کے بیٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا ہے اب آج کی ماں کے لیے کتنی یہ سعادت کی بات ہے کہ جن بیٹوں نے رسول اکرم کی عزت و ناموس کے لیے جام شہادت نوش کیا اگرچہ وہ بدر میں شرکت والا منصب تو نہیں مل سکتا اور وہ روح زمین پر کیسی ماں ہے کہ جس کے سات بیٹے سرکار کے سپاہی ہیں اور کفار کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں لیکن اسی عشق میں آج بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں اس پہ پہرہ دیتے ہیں خالق کائنات جلہ جلال ان ماں کو بھی عظیم مرتبہ عطا فرماتا ہے حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ احد کے اندر یعنی بہت جب سخت حالات تھے کہ پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا اور بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ملتفت یوم احد یمین ولا شمال الا وعراہ تقاتل دون کہ بڑے بڑے دلیر بندے اس وقت ان کے لیے مشکلات تھی آگے بڑھنے میں لیکن میں نے میدان احد میں جس وقت بھی دائیں بائیں دیکھا تو ام امارہ عورت ہو کے آگے پیش قدمی کرتی ہوئی مجھے نظر آتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کے دشمنوں کا جواب دے رہی تھی تلواروں کے ساتھ یعنی ایک تو صحابیات تھی جن کا یہ کام تھا کہ وہ غزوات کے اندر زخمیوں کا علاج کریں یا پانی پلائیں یعنی ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا باقیدہ تلوار سے لڑنے والی مجاہدہ تھی اور پھر اس انداز میں انہوں نے اللہ کے فضل سے کردار ادا کیا لڑتے لڑتے اہد کے میدان میں بارہ زخم گہرے لگے حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی انہا کو اور اتنے زخموں کے ہوتے ہوئے جب اس کے بعد اگلا موقع آیا ہمراع الاسد کی طرف جانے کا اعلان ہوا تو ان کے زخموں سے ابھی خون بے رہا تھا لیکن انہوں نے اپنے جسم پہ کپڑے باندھ کے پھر تلوار پکڑ لی اور اگلی جنگ پر جانے کا ارادہ کر لیا تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب جنہوں نے روخ زیبہ دیکھا ان کا تو انداز ہی اور تھا مگر آج تک جنہوں نے دیکھا بھی نہیں اور کلمہ پڑا ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ اللہ حبت ہے اور کس انداز کے ان کے حوصلے ہیں یعنی ابھی اس مادہ پرستی کے دور میں دیکھ لو غازی ممتاز حسین قادری کی داستان کہ کیسی صورتحال کا سامنا کیا اور پھر کس طرح موت کے پھندے کو چوم لیا اور یہ فرانس کے سفیر کے مسئلے پر اس کو دفع کرنے کے لحاظ سے اس تحریک کے اندر جو جوان شہید ہوئے یعنی اگر ایک جگہ کسی دھرنے سے وہ غازی بن کے نکلے ہیں تو دوسری جگہ شہادت کے لیے پہنچ گئے ہیں اور اگر چند مہینے شادی کو ہوئے ہیں تو وہ بھی اس شوق میں بچے بھی بڑے بھی یعنی یہ لوگ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ تو ہر حال میں کامیاب ہو گئے یعنی ایک طرف ظالمانہ راج ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گولیاں چلائی گئیں اور دوسری طرف یعنی اس وقت جو زندہ لوگ ہیں ہم یعنی ہمارے لحاظ سے سوال ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے فلان کا کردار کیا ہے لیکن یہ تو وہ ہے اس وقت صفح ہستی کے اوپر رہنے والے جو رخصت ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر کوئی کرز نہیں رہنے دیا اور یقیناً ان کا کردار اللہ کے فضل سے ایسا کردار ہے جو مثالی کردار ہے اس میں باقی بحثیں رہ گئیں عرباب اقتدار کے اوپر یا درنے دینے والی جو کال تھی اس منتظمین کے لحاظ سے لیکن ان کا تو معاملہ کریئر ہوا مگر آج ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ عاشق تو اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے وہ تو ہائے بھی نہیں کرتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عاشق لا وارث ہے یا عاشق جو ہے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح تہتے کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا تھا بحری جنگ کے زائل بیان کیا جا رہے تھے کہ اگر بحری جنگ کریں گے تو اتنا ایریا فتح ہو جائے گا تو جب آپ نے سروے کروایا تو پتا چلا کہ یہ جو سمندر ہے چونکہ ابھی تک بحری جنگ ہوئی نہیں تھی کہ یہ ایسا سمندر ہے اگر تغیانیوں پہ ہو تو پھر کشتیاں الٹ جاتی ہیں اور اگر موجیں بالکل ساکن ہوں تو اس طرح کی حیبت ہوتی ہے خموشی میں کہ اکلیں زائل ہو جاتی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شورہ میں کہ اگرچہ اس سے اسلامی سلطنت کو فوائد بڑے مل سکتے ہیں مگر میرے نزدیک ایک سپاہی دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے تو میں اس طرح اجازت نہیں دوں گا کہ ابھی ان حالات میں بحری جنگ کی جائے ابھی مزید ہمیں ترقی کرنی چاہیے کہ بحری بیڑے کتنے اچھے ہوں تاکہ جانی نقصان نہ ہو یعنی یہ نہیں کہ کہا کہ اگرچہ ہر صحابی چاہتا ہے کہ میں جان دے دوں اس دین کے لیے لیکن اس جان کو آگے جو قائدہ اس نے سمجھنا ہے کہ قیمتی کتنی ہے انہوں نے تو کہنا ہے کہ ہم جاتے ہیں لیکن فرمایا کہ میرے نزدیک تو ایک سپاہی کی جان دنیا و مافیہ سے قیمتی ہے ایسے حالات میں میں اجازت نہیں دوں گا تو ایک طرف سے یعنی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں حالانکہ ہزار طریقے ہیں اور بھی مجمع کو منتشر کرنے کے ہزار طریقے ہیں اور بھی اس مسئلے کے حل کے اور یہ رمضان میں بالکل اندہ دھن جو نشہ اقتدار تھا اس کی وجہ سے یہ کروایا گیا تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو افسران ڈیوٹی پر تھے وزارت داخلہ اس کے کارندے وزیر آزم تک جس کا جتنا حصہ بنتا ہے ان کو کٹہرے میں لائے جائے یعنی فیضاباد یا اب یہ ایسا نہیں کہ اتنا سستہ ہے اہل سنت کا خون کہ جب بھی کوئی اٹھے گولیاں چلائے اور لوگوں کو شہید کر دے اور اس کے بعد کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہو لوگ تو اپنے جانوروں کے خون کا بھی حساب لیتے ہیں تو یہ جاندار ہیں اور ایماندار ہیں اور ان کے لحاظ سے اب کسی طرح کا کوئی عداد و شماری نہیں جو زخمی تھے وہ بھی آئے روز شہید ہو رہے ہیں اور جو پہلے شہید ہو چکے ان کے لحاظ سے بھی معاہدے کی اندر ان کا تذکرہ تک کی نہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے ان کو کس نے کس انداز میں شہید کیا اب وہ اگر فورسز پر کسی نے حملہ کیا تو حکومت ان کو تلاش کرے وہ کون تھے وہ چور تھے وہ ڈاکو تھے وہ کوئی دیشت گرد تھے وہ کوئی اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے گس آئے تھے آل سنت کا تو دامن بلکل صاف ہے ہرگز کسی دیشت گردی کے ساتھ آل سنت کا تعلق نہیں یہ تو سرکار کے متوال درود پڑھتے شامل تھے لبیق کی صدائیں لگا رہے تھے یہ پر امن تھے یہ نہتے تھے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اور یہ تو صرف ایک فرض نبھانے کے لیے کہ سرکار کی محبت کہ ہم اس وقت وارس ہیں روی زمین پر ایک فریضہ نبھانے آئے ہوئے تھے اور انہیں تہتے کر دیا گیا اب حساب ہونا چاہیے ان مجرموں کا جنہوں نے ان پر گولیاں چلائیں اور اگر حساب نہ ہوا جیسے وہ فیض آباد کے شہیدوں کا نہ ہوا تو اس طرح یہ مسلسل سینے چلنی ہوتے رہیں گے خون بہتا رہے گا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا وارس سمجھا جائے گا نہیں اور ان کا کوئی ہم سے حساب لینے والا نہیں تو اس بنیاد پر ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جہاں جہاں شہادتیں ہوئی ہیں وہاں جن کی ڈیوٹی تھی اس کے لحاظ سے کیونکہ فوٹیج بھی موجود ہیں گواہ بھی موجود ہیں تو آخر انسانی جان ہے اور مومن کی جان ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیوں جلیاں والا باغ بنایا گیا کس لیے یعنی سیدھی گولیاں ماری گئیں اور آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہتیق کیا گیا اور پھر یہ ہے کہ اب کتنے زخمی ہیں جو میشہ کے لیے معذور ہیں اپاج ہیں ان کی زندگی ساری ایسے ان کو زخم لگے کہ وہ معذوری میں ہی گزاریں گے تو حکومت وقت پر یہ بھی لازم ہے کہ تمام شہداء کے جو ورسا ہیں اور تمام زخمی ہیں ان کی مالی مدد کی جائے اگرچہ وہ نہیں مانگ رہے لیکن یہ فرض بنتا ہے ریاست پر کہ ریاست کے جو حکومت تھی ان کی طرف سے ہو گئے زخمی ہو گئے اور اتنی جانے چلی گئی ٹھیک ہے وہ تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے لیکن پیچھے کے جو معاملات ہیں اس کے لحاظ سے بھی ان کی دیکھ بھال ضروری ہے ان کی ایف آئی آریں کٹی جائیں ان کے لحاظ سے آگے باقاعدہ کوئی بند بندنا ضروری ہے اب ہم نے جس وقت فیض آباد کے لحاظ سے آواز اٹھائی تھی تو اس وقت اس آواز کو دبایا گیا اور یہ جو نام لحاظ سیاسی لوگ ہیں ان کے نزدیک دین اس وقت ہے جب ان کا اپنا مفاد ہو جو اس وقت حکمران ٹولا تھا تو اس وقت یہی شیخ رشید جو ہے یہ آوازیں ختم نبوت کی اٹھا رہا تھا کہ کہا ہیں ختم نبوت پر حملہ ہو گیا ہے اور اس وقت جو کچھ ہوا اب اس کا حوالہ یہ دے رہے موجودہ جو وزیر مذہبی امور ہے وہ اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے کہ فیض آباد کے اندر تو بیس لوگ شہید ہوئے تھے جب کہ یعنی خود فیض آباد میں بیٹھنے والے پہلے چالیس سے زیادہ بتا رہے تھے اور پھر چھے سات سے زائد مانتے ہی نہیں تھے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں مگر شہادت کے بعد ان کے لحاظ سے یہ بتانا پڑتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہے کہ کبھی کوئی ساٹ کہتا ہے کوئی چالیس کہتا ہے اور پھر سمٹ کے آکے چھے سات پہ بات آ جاتی ہے تو اتنا یعنی یہ غیر ذمہ دارانہ معاملہ کیوں ہے کہ کوئی حسابی نہیں کہ ان کو وہ کتنے چہرے ہیں ان کی شناخت کیا ہے اور تھوڑا سا بھی کسی کہ ریوڑ کی چند بکری آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کو بھی تو حساب ہوتا ہے کہ میری اتنی مر گئی ہیں اتنی کوئی اٹھا کے لے گیا ہے چوری ہو گئی ہیں تو یہ کاروان آل سنت کے عظیم سپوت ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ جہاں سے جتنے بھی سپردے خاک مراد میں سب حکومت کے سامنے رکھنی چاہیے یہ چیز اور حکومت ذمہ دار ہے چونکہ یہ ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں اور ماورائے عدالت یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ زخموں کا اور اتنے ظلم کا ہوا ہے اس سلسلہ کے اندر افسوس یہ ہے کہ جو معاہدہ بتایا جا رہا ہے وہ کسی کو دکھائے نہیں جا رہا اور جو لفظوں میں بولا جا رہا ہے اس میں شہید اس لائق ہی نہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے ان کا نام لیا جائے ان کی تعداد بتائی جائے ان کی ایف ای آر کٹوائی جائے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام اہل سنت با جماعت کے لیے چونکہ سارے نکلنے والے وہ کسی جماعت کا فارم فل کی ہوئے نہیں تھے ہاں غلامی رسول کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے تھے وہ اس قاز کے لیے نکلے سرکار کی محبت کے لیے تو وہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہیں اور ہم سارے ہی ان کے وارث ہیں اور ان کا جو خون کا ایک ایک قطرہ ہے اس کے لحاظ سے اس کی حرمت اور اس کے احترام کی آواز اٹھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے میں نے چند اشعار میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا یہ خون جو ٹپکا دھرنوں میں لبے کے ان پروانوں کا یہ خون جو ٹپکا دھرنوں میں لبے کے ان پروانوں کا یہ رخت سفر تھا ہلکا سا فردوس کے بالا خانوں کا یعنی وہ تو خون دے کر جنت چلے گئے اور یہ خون ان کا زادے سفر بن گیا یہ خون جو ٹپکا دھرنوں میں لبے کے ان پروانوں کا یہ رخت سفر تھا ہلکا سا فردوس کے بالا خانوں کا یہ عشق کی منزل کے راہی اہرار تھے سنی ماں کے محبوب کے قدموں میں پہنچے نظرانہ لے کر جانوں کا جس وقت بلاوہ آجائے ناموس نبی پہ پہرے کا محبوب لبے لبے کے بیٹے حاضر ہیں کچھ خوف نہیں زندانوں کا یہ دیس بنایا تھا ہم نے سرکار کی عزت کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیس بنایا تھا ہم نے سرکار کی عزت کی خاطر یہ عشق نبی کی مسجد ہے کیا کام یہاں بتخانوں کا بنی تو مسجد تھی اور آج اس کے مامے چاچے اور اپنے اپنے فلسفے یہاں پر جھاڑ رہے ہیں یہ دیس بنایا تھا ہم نے سرکار کی عزت کی خاطر یہ عشق نبی کی مسجد ہے کیا کام یہاں بتخانوں کا یہ مسلم دنیا کے حاکم کب فرض نبھانے نکلیں گے سارے حکمران پچاس سے زیاد اسلامی ملکوں کے یہ مسلم دنیا کے حاکم کب فرض نبھانے نکلیں گے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹیں ساری یورپ کے شیطانوں کا ہم مست ہیں اپنے پنجرے میں یہ جو میرا دیوان ہے صدا سارے کفس اس کی نظم سے ایک شیر میں نے جو اس وقت قیدی ہوئے ان کے لحاظ سے اس نظم میں استعمال کیا لکھا میں نے اس وقت اپنے لحاظ سے تھا ہم مست ہیں اپنے پنجرے میں بے خبر ہیں گرمی سردی سے کسی نرم و نازق بستر سے کیا کام ہے ہم مستانوں کا اسلام کے غلبہ کی خاطر ایک دور کی منزل جانا ہے ہے اہد ہمارا یہ دل سے رخ بدلیں گے توفانوں کا انشاءاللہ اسی مشن پر آگے چلنا ہے اللہ تعالی شہدہ کے درجات کو بلند کرے اور خالق کائنات جلہ جلال پاکستان کو نظام مصطفی صلی اللہ سانس تک اس مشن کا سپاہی بنائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين